یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ ہیرو ہنڈر پلس بائک کی سیلینڈر کٹ ہے سیلینڈر کٹ میں ہمیں پشٹن میں رنگو کفٹنگ کرنی ہوتی ہے تو چلیے سیلینڈر کٹ میں پشٹن میں رنگو کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہلو دستو میرا ایپ چپٹی آپ کو اپنے جوپ چینل میں سواگت کرتا ہوں تو چلیے دستو یہ ڈسلو کرتے ہیں یہ دیکھیں دستو یہ اس کی نیو سیلینڈر کٹ ہے نیو سیلینڈر کٹ کے اندر کی سائٹ سکیرنگ دیئے ہوتے ہیں اور یہ اس کے لوگ ہے اور یہ اس کی گزل پن ہے تو چلیے سیلینڈر کٹ کو انبوکس کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دستو دوسر کمپنی کی سیلینڈر کٹ ہے اور اگر کوالٹی کی ہم بات کریں تو کافی اچھی کوالٹی میں سیلینڈر کٹ کو بنایا گیا ہے سیلینڈر کٹ کے اندر کی سائٹ پرچ تلٹ میں رنگوں کی اپنگ کرنی ہوتی ہے یہ اس کے رنگ ہے اور یہ اس کے لوگ ہے پہلے میں پھراشل کر اندر کی سائٹ اس لوگ کو ایڈیجایٹ کرنا ہوگا پچھلے لوگ کو ایڈیجایٹ کر کے پچھلے لوگ کو اندر کی سائٹ اجڈیجایٹ کرنا ہوگا اور منٹ پینسوس کی صحیحت سے ان لوگ کی اپنگ فی stock پردے ہوتی ہے دیکھیں دوستو لوگ کی جو پسٹنگ ہے وہ باقی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد پسٹن میں ہمیں اس کے ریگو کو اڈجیش کرنا ہوا یہ نیو ریگو دے گئے ہیں نیو ریگو کو انبوکس کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں دوستو پانچ رنگ پسٹن کے اندر کی سائٹ پیر ہوتے ہیں اور یہ اس کی ججل پنگ ہے گجل پنگ کو پہلے ہمیں پسٹن کے اندر کی سائٹ ایڈجیش کرنا ہوگا گجل پنگ کو ایڈجیش کرنے کے لئے ہلکا اویل گجل پنگ پر ہمیں لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد پسٹن کے اندر کی سائٹ گجل پنگ کو ہمیں ایڈجیش کرنا ہوگا تو چلیے گجل پنگ کو ایڈجیش کرنے کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گجل پنگ کی پٹنگ یہاں پراچکی ہے اس کے بعد پانچوں رنگوں کی پٹنگ ہمیں پٹن کے اندر کی سائٹ کرنی ہوتی ہے یہ اس کا اویل اسکیپر رنگ دیا گیا ہے اس رنگ کو ہمیں ان کے نسان کی ٹھیک سامنے سے تیسرے نمبر کے ایک آنچے میں ارجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھئے اویل اسکیپر رنگ کی پٹنگ یہاں پر آ چکی ہے یہ اس کا سائٹ ہیل پر رنگ دیا گیا ہے اس رنگ کو ہمیں ان کے نسان کے اپوزک سائٹ اویل اسکیپر کے نیچے کی سائٹ ارجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سکار دوسرا سائٹ ہیلپا رنگ دیا گیا ہے اس رنگ کو ہمیں اوائل سکیپر کے اوپر کی سائٹ پر جائے پتڑنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو پسٹن میں رنگو کفٹنگ کافٹس لیکے سے آ چکی ہے اس کے بعد یہ سکار ٹوپسو رنگ دیا گیا ہے اس رنگ کو ہمیں ان کے نسان کے ٹھیک سامنے دوسرے نمبر کے ایک ہانچے میں ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹوپ ٹو رنگ کی ٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد اس کے ٹوپ ون رنگ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ اس کا ٹوپ ون رنگ دیا گیا ہے اس رنگ کو ہمیں ان کے نسان کے ٹھیک سامنے سکسیپ پر والے کھانچے میں ایڈجیکٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں پسٹن میں رنگو کی جو ٹنگ ہے وہ آپ کے اچھے طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد کلانر کٹ کے اندر کی سائٹ رنگو کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیے رنگو کو ایڈجیکٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں رنگو کو ایڈجیکٹ کرنے کے لیے ہلکا کوئل پسٹن کے اوپر کی سائٹ ہمیں ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد کٹ کے اندر کی سائٹ کوئل کو بھی بریز کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پسٹن کیپٹنگ ہمیں سیلینڈر کٹ کے اندر کی سائٹ کرنے ہوگی تو چلیے اسے ایڈجیکٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 سلینڈر کٹ کے اندر کی سائز کافی اچھے طریقے سے آچھی ہے دوستو جو ایروش فلینڈر فلس بائک کی سلینڈر کٹ چینڈ کیفٹنگ کا ویڈیو ساو کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کسپے ککے ہمارے چینل کو لائک سر کمینڈ اور سسکرائب کرنا نہیں بھولے اور ساتھ ہی بیل آجنٹی گھنٹی والا ویڈیو دبائے اس سے آپ کو ہمارے آنے والی دیٹ ملتی رہے دیٹ ملتی رہے دیٹ ملتی رہے